اسی طریقے سے ناظرین اے کرام ان عامال میں سے جو جہنم میں لے جانے والے عامال ہیں جھوٹی افواہوں کو پھیلانا جھوٹی خبروں کو عام کرنا خبروں کو بلا تحقیق جو ہے فاروٹ کرنا آگے کرنا شوشل میڈیا کے اس ماحول میں آج یہ گناہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے نوجوان ورشاہ فیس بک اور دوسرے ذرائع سے باتیں جو آتی ہیں اس کو فاروٹ کرتے چلے جاتے ہیں بات صحیح ہے غلط ہے درست ہے غیر درست ہے اس کی تحقیق نہیں کرتے جھوٹی خبروں کو عام کرنا افواہوں کو پھیلانا یہ جہنم میں لے جانے والے عامل ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اسی حدیث میں جس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو جہنم کے مناظر دکھائے گئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے جبڑے نتھنے اور آکھیں لوہے کے آرے سے چیری ہوئی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ ایسا شخص کون ہے اس کو ایسا کیوں دی جا رہی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے بتایا گیا کہ یہ جھوٹی خبریں گڑ کر کے پوری دنیا میں پھیلا دیتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے تو ناظرین اکرام جھوٹی خبریں گڑ کر کے یہ پھیلانا چاہے ہم گڑ کر کے ہم پھیلائیں یا دوسرے لوگ پھیلائیں یہ اس میں داخل ہیں یہ جو ہے کیا نام ہے آج جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے جس سے بچنا بہت ضروری ہے